اتھمان آپ کی ممہ مجھے ہر وقت اٹھا کرتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس لڑکے کی ویڈیو جو ہے وہ کتنی فائرل ہوئی ہے اور دس میلین ویوز میرے بیٹے کی ویڈیو پہ یار السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ میں جائے کہ بلکل مست ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے شروع کر رہے ہیں آج کا بہت ہی زبردست لوگ کیا کر رہے ہو بیٹا یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے بیٹا یہ میں لے آیا ہوں اپنے چوزوں کی جگہ وغیرہ صاف کرنے کے لیے اور سیٹنگ کرنے کے لیے ٹھیک ہے کمال کا ٹھول ہے یہ دو ادھر ٹھول میں آج لے آیا ہوں یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسرا ٹھول ہے یہ والا دونوں چھوٹے ٹھول ہیں لیکن بہت ہی کام کے ٹھول ہیں ہیلو گائز کیا کر رہی ہے مانو یہ کیا کیا ہوا ہے میرے بیٹی نے بیٹی بنی ہوئی ہے باپا جی ہاں موبائل دوں گا لیکن ایک شرط پر ایک شرط پر موبائل دوں گا سبر کر رہو نہیں ہے بیٹا آجے میں تو نہیں ہے کیا کرتے ہیں ہے جو نہیں در دیکھو یار سمجھا آئی کو یار اکبر شاہ آپ کو پتا ہے کہ اس لڑکے کی ویڈیو جو ہے وہ کتنی فائرل ہوئی ہے اور دس ملین ویوز میرے بیٹے کی ویڈیو پر یار یار اکبر شاہ یہ کس کا کمال ہے ہادی کا کمال ہے یا آپ لوگوں کس کا کمال ہے دونوں کا لیکن تھمنے الگی بات ہوتی ہے سب سے زیادہ بات جو ہوتی ہے وہ تھمنے الگی ہوتی ہے تھمنے لگا ہوا تھا میرے پتر کا اس وجہ سے دس ملین ویوز آئے ہیں میرے دوستو میرے بیٹے کی ویڈیو پر ہمارا کھانا جو ہے وہ لگنے والا ہے تو یہ سبز میرچیں جو ہیں وہ کٹ چکی ہیں سالن جو ہے وہ تقریباً آل موسٹ ریڈی ہے ماشاءاللہ کیا لیول ہے کافی دنوں سے یہ موسم جو تھا وہ بہت ہی آلہ تھا اچھا تھا لیکن آج جو ہے بہت زیادہ شدید گرمی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کلیر دھوپے دور دور تک بادلوں کے کوئی چانسز نہیں ہے لیکن یہ جو کام تھا یہ ان کیجز کے صفائی والا یہ بہت ضروری تھا اسو جیسے یہ میں ٹول لے کر آیا ہوں اب یہ گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ پیک پہ ہے ٹاپ پہ ہے ٹائم بھی تقریباً ایک بجے گئے لیکن یا کریں کہ مجبوری ہے کیونکہ اگر ان کے کیجز صاف نہ کیے جائیں تو پھر جراسیم وغیرہ ہو جاتے ہیں اور یہ ہو جاتے ہیں بیمار ارادہ یہ ہے کہ صرف یہ والا کیج میں صاف کر دوں کیونکہ یہ چیکس ہیں ان کی حالت بہت بری ہوئی ہے یہ دیکھیں اندر سے بہت برا حال ہے تو کچھ ٹائم ان کو میں آرام سے چھوڑ دوں گا اور ان کا یہ والا بڑا جو ہے اس کی میں اچھی طرح سے صفائی کر لیتا ہوں یہ تھی کھیر مکس جو میں نے ان کو ڈالی تھی لیکن ان نے پوری طرح سے نہیں کھائی دوسرا ہو جاتا ہے ان کا پانی والا برطن یہ بہت زیادہ گندہ کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھیں اس پانی کو دوبارہ نیا کرنا ہوتا ہے بہت برحال کر دیتے ہیں اس برطن کا اس کے بعد ان ایٹوں کو ہٹا لیں گے کیونکہ یہ ساری مٹی نکالنی ہے جس کلیر ہو گئی اس کے بعد بلی کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کو میں چھوڑتا ہوں اور کام پہ لگتا ہوں تو پیچھے بلی آ جاتی ہے اس وجہ سے ادھر بھی محتاط رہنا ہے تاکہ بلی حملہ نہ کر دے اور وہاں پر صفائی بھی کرنی ہے پہلے ہم یوز کریں گے یہ والا ٹول ٹھیک ہے جی اس سے میں کر لوں گا اچھی طرح سے کھدائی یہ آپ دیکھیں جی اس کے بعد ہمارے دوسرا ٹول کا استعمال آ جائے گا یہ باری جو مٹی ہے گندی مٹی اس کو نکال لیں گے کافیہ تک مٹی میں نے نکال لیا ہے اور یہ باری جگہ جو ہے کافی ساف ستری اور بہترین ہو چکی ہے اب جو ہمارا دوسرا کام ہے بھوجی ہے کہ یہ بردان ہے اس کو تھوڑا ساف کر لیں گے یہ دیکھیں گھرے لسے گھرے لسے گھرے لیں گھرے لیں ہر ٹول یہ پانی بھی سافت ہے تو اس کو راکھے لگا بودھے لیں گا تھوڑی سی جگہ لیول کرنی پڑے گی اس کے نیچے گرینٹ آ جائے گی تو پھر گرنے کی ٹینشن نہیں ہوگی تو وائٹ چیزوں کا جو ہے کہ ایک صاف ہو چکا ہے اب ان کو اب ان کو دوبارہ بند کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے اور گرمی میں ان کو چھوڑنا میں سے بھی مناسب نہیں ہے چلو جی آپ لوگوں کی جگہ ہو گئی یہ صاف اب اتنی آسانی سے خیر جائیں گے نہیں لیکن میری پوری کوشش ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے چلو جی چلو 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 بتا ہے مجھے کہ آپ لوگ اتنے آسانی سے نہیں جاؤ گے لیکن ابھی جانا پڑے گا کیونکہ جب کیس صاف ہوگا تو پھر جائیں گے بالکل ایسے نہیں جاتے لیکن دیکھیں گے کہ کوئی تبدیل ہی آگئی ہے تو ظاہری بات ہے پھر ان کو جانا پڑے گا یہ بھی بڑا خوش ہوکے مٹی میں کھیلیں گے کیونکہ بہت سافتا محول بن چکا ہے چل چلتے ہیں ان کا کام ہو گیا کمپلیٹ ایسے تو میرا ارادہ نہیں تھا لیکن تھوڑا بودس کا بھی ساف کر لیتے ہیں ان کا اس کے نو چوزے تھے اور ابھی بچ گئے ہیں صرف اور صرف دو کیونکہ کچھ بیمار ہوئے اور کچھ لے گئی ہے بلی تو اس وجہ سے اس کے بہت تھوڑے بچ گئے ہیں اس کیج کا بھی وہی پروسس کر لیں گے اور سارا کام کرنے کے بعد تو یہ تھی روٹی جس نے میں بھگویا ہوا تھا اور یہ تھوڑی تھوڑی کر کے اب ان کو ڈال دیں گے تاکہ سارے جو پہری آرام سے مزے لے لے کر کھاتے رہیں اے لو جی چس چاہنے ہو چس چاہنے ہو چلو 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 بہر نہیں آنا دوسری چس چو چس چو دیں گے تاکہ یہ جوڑی ہے یہ پہر ہے یہ کھاتا رہے سائی پہ رکھتے ہیں تو الحمدللہ جی کافی ساری محنت کے بعد یہ والا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب بڑے مزے میں خوش ہو کے اپنے کیجز میں ٹھہرے ہوں ہیں ویسے بہت دورا حال تھا اور سیموں سے بھرے ہوئے کیجز سے تو اب الحمدللہ صاف ہو چکے ہیں اور بہت مزے میں ہیں اتھمان آپ کی ممہ مجھے ہر وقت اٹھا کرتی ہے اٹھا کرتی ہے ہاں ممہ بے غصہ کرو گے نا ممہ مجھے کیوں اٹھا کرتی ہے اس کو غصہ کرو ممہ مجھے ہر وقت اٹھا کرتی ہے ممہ مجھے ہر وقت اٹھا کرتی ہے ہاں کیوں اٹھا کرتی ہے ممہ غصہ کرو گے نا ممہ بے ہاں وہ میرے بابا کو اٹھا کرتی ہو میرے اتنے اچھے بابا ہیں میرے اتنے بابا ہیں اچھے بابا ہیں اچھے بابا ہیں عثمان کس کا بیٹا بنے گا ممہ ممہ کے ہاں کس کے بیٹے بنو گئے بابا کے ہاں آجاو اب پی دے دو اب پی دے دو اور گکی بھی دے دو سو کے پی دے دیں بیٹا فیڈو جاو سو کے پیو جاو شابش سو جاو شابا ہاں سو کے پیو شاباش بابا بابا جی بیٹے کون سا واو واو سلوہ والی نمکو جو کی بہت ہی ٹیسٹی اور لذیذ ہوتی ہے اس کو بابا پیزے پی رہا ڈال کے اور پھر پیزہ کھاتے تھے پیزے پی ڈال کے کیسے کھائیں گے بیٹا ممہ کو کہتے ہیں چاہے بنا لے اچھی سی اور چاہے کے ساتھ یہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا مزا آنے والا ہے بہت زیادہ کیونکہ آدھی نے جو سرپائز دیا ہے وہ بہت ہی مزرکہ ہے ابھی چائے بناتے ہیں اور چائے کے ساتھ یہ نمکو کھاتے ہیں تو بہت ہی مزا آنے والا ہے کی ویڈیو کو بھی جہیں پر اینڈ کرتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ گرمی ہے اور آئے بہت زیادہ کام تھے تو برحار انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ